اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوگے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو جی ویلکم کرتی ہوں آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل یا میرے ریسپیز میں جی تو آج میں بنانے والی ہوں چولائی کی سبزی جو کہ بہت ہی زیادہ ہیلڈی اور ٹیسٹی بن کر ریڈی ہوتی ہے اور اس کو بنانا بھی بہت ہی زیادہ سمپل ہے تو یہاں پر میں نے ایک کوکنگ پاٹ لیا ہے جس میں میں نے تیو لائٹ کیا ہے میں نے چار سے پچ چمچ کے قریب اس میں تیل ایٹ کیا ہے تیل جیسے گرم ہو گیا میں نے اس میں زیرا اور کڑی پتہ ایٹ کیا زیرا اور کڑی پتہ کو ہم تھوڑے دیر اس میں کراپل ہونے دیں گے جس سے اس کا فلیور جو ہے وہ تیل میں ریلیز ہو جائے اب میں نے یہاں پر دو میڈیم سائز کی پیاس کو بہت ہی باریک باریک سا چاپ کیا ہے اور ہم وہ ایٹ کر دیں گے ہمارے تیل میں اور اسی کے ساتھ میں اس میں دو سے تین ہری مرچوں کو میں نے کٹ کر کر اس میں ایٹ کر دینا ہے ہری مرچوں کو بھی ہم کچھ سیکنڈ کے لیے پیاس کے ساتھ میں فرائے ہونے دیں گے اور پیاس کو جو ہم نے بہت زیادہ گولڈن نہیں کرنا ہے بس اس کا کلر تھوڑا سا ہے نا چینج ہو جائے تب تک کہ ہم نے اسے فرائے کرنا ہے اب میں نے اس میں ایک ٹیبل سپن ادرگ لیسن کا پیسٹ آئٹ کیا ہم نے اسے تھوڑے دیر بھون لینا ہے پیاس کے ساتھ میں کچھ سیکنڈ کے لیے اور پھر میں نے یہاں پر دو میڈیم سائز کے ٹامٹروں کو بہت ہی فائنلی چاپ کیا ہے اور پھر وہ بھی میں نے اس میں ایٹ کیا ہے اسی کے ساتھ میں اس میں ایٹ کروں گی ایک ٹیبل سپن نمک کارٹر ٹی سپن ہلدی پاورڈر اور ایک چمچ لال مرچوں کا پاورڈر اور دیڑ چمچ میں یہاں پر دھنیا پاورڈر کا استعمال کر رہی ہوں بس بیسک سے مسائلہ ہم نے اس میں ڈالنے بہت ہی زیادہ ہم نے اس کو الگ سے مسائلوں کے ساتھ میں نہیں بنانا بیسک سے مسائلوں کے ساتھ میں یہ بہت ہی زیادہ ہلدی اور ٹیسٹی بن کر ریڈی ہو جاتا ہے بس ہم نے اسے تھوڑے دیر مکس کر لینا ہے تھوڑا سا ہرے دنیا کے پتے میں اس میں ایک ٹیبل سپن کے قریب ایٹ کروں گی اور اسے بھی ہم مکس کر دیں گے اور پھر ہم اس پہ لیڈ لگا کر ٹیماتر کو سوفٹ ہونے تک کہ کوک کریں گے یہاں پہ میں نے دو تین منٹ کے لیے ٹیماتر کو سوفٹ ہونے تک کہ کوک کر لیا ہے ٹیماتر جو ہے اس پائنٹ پر ہمارے بہت ہی سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں جو چولائی ہے وہ ایٹ کریں گے یہ میں نے رات بار اسے پانی میں سوک کر کے رکھا تھا اور مارنگ میں میں نے اسے کوکر میں دو ویسلس کے لیے ہے یہ بہت ہی اچھی طرح سے بوائل ہو چکی ہے چولائی کو بھی جو ہے سارے مسالوں کے ساتھ میں ہمارے مکس کرنا ہے بہت ہی اچھی طرح سے بچہ جو ہارا دھنیا تھا ہمارا وہ بھی ہم اس میں آٹ کر دیں گے اور اب بس اسے مکس کر کے ہم نے کور کر کے کچھ سیکنڈ کے لیے کوک کرنا ہے کیونکہ ہمارا مسالہ بھی جو ہے وہ بھون چکا ہوا ہے اور چولائی بھی جو ہے وہ ہماری گل چکی ہوئی ہے تو دیکھا آپ نے اس کو بنانا کتنا سیمپل ہے یہ بلکل بلکل بن کر ریڈی ہو گیا ہے میں گیس کی فلیم جو ہے وہ آف کر چکی ہو میں اور میں نے اسے گانش کرنے کے لیے کڑی پتہ اس میں آٹ کیا ہے اور ہرے دھنیا کے پتے بس اسے ہم تھوڑے دیرے نا کور کر دیں گے تاکہ جو کڑی پتے کا فلیور ہے وہ ہماری سبزی میں پوری طرح سے ریلیز ہو جائے تو دیکھا آپ نے اس کو بنانا کتنا سیمپل تھا اور یہ بہت ہی کوئی بن کر ریڈی ہوتا ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسیپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل اپنے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے گا مجھ دیو آپ سے نیکس ویڈیو میں نیکس ریسیپی کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے لیکن رکھئے لیے مجھے لئے